خوش حامدید دوستو آپ سب کا سواگت ہے میں ہوں ڈاکٹر اشتیاک احمد ہماری جو سیریز ہے نا the study of politics اس میں میں نے ایک سب سیریز بھی شروع کی ہے اور وہ ہے modern ideologies and philosophical trends جس میں ہم نے بتایا last time the first جو اس میں کیا تھا میں نے liberalism کیا ہے اس کے کیا حصول ہیں اس کی کیا background ہے اور اس کی کیا قسمیں ہیں اس پہ ہم ذکر کر چکے ہیں آج ہم کریں گے بات conservativeism کے conservative ideology جو ہے وہ دراصل french revolution کے reaction میں یعنی دیکھیں french revolution liberalism کے philosophic کی بنیاد پہ آگے بڑھا تھا کہ reason کی بنیاد پہ آپ ساری دنیا تبدیل کر سکتے ہیں اور and so on and so forth لیکن ہوا کیا تھا کہ french revolution تو ہو گئی 1789 میں اس کے بعد اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ revolutionary جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر جھگڑے پڑ جاتے ہیں and some people say it rightly or wrongly that the revolution eats up its son children یہ بھی ایک بات ہے تو کچھ ایسے ہی ہوا french revolution میں اس کے بعد counter revolution شروع ہو گئی جو باقی یورپ کے ملک ہیں بادشاہتے ہیں اور یہ اور وہ انہوں نے کہا کہ یار یہ model اگر پھیل گیا تو ہماری تو یہ جو حکومتیں ہیں state پہ control ہے وہ ہی جاتا رہے گا تو کئی external forces نے بھی counter revolution میں حصہ لیا اور جو emperor کے اور landlord اور پریس کی ابھی بھی تھے انہوں نے بھی کوشش کی کہ french revolution کو اندر سے challenge کیا جائے ساتھ ساتھ within the revolutionaries جھگڑے پڑ گئے اور ایک راب سپیر کا period ہے جو بہت انہوں نے پھر جو بھی دیکھا کہ یہ french revolution کے ideas کے خلاف ہے ان کو پکڑ پکڑ کے انہوں مارا تو conservative سوچ جو ہے وہ بالکل یہ جو ہے نا abstract reason یعنی بجائے آپ history اور اردگرد کے محول کو دیکھ کے اپنی policies بنائیں آپ اکل کی بنیاد پہ because things are logical you can think them through so you can always bring new reforms تو conservative نے کہا دیکھو اگر آپ existing social order کو بہت disturb کرو گے تو اس میں reactions ہوں گے جھگڑے ہوں گے so what is then conservatism conservatism is to preserve the traditions یہ میں western conservatism کی بات کر رہا ہوں لیکن ساتھ ساتھ change بھی کیا جائے لیکن اسے کہتے ہیں آہ peaceful آرام آرام سے changes لانے چاہیے ایک دم radical transformation یہ وہ نہیں ہونی چاہیے تو conservatism کے کیا حصول ہیں کہ جو آپ کی traditions ہیں نا customs ہیں یہ ہے وہ ہے ان کو آپ preserve کریں دیکھیں 1857 میں جب ہندوستان کی پہلی وہ uprising ہوئی war of independence ہوئی تو اس کو crush کرنے کے بعد first november کو جو queen victoria کا ہے نا proclamation اس میں کہا گیا کہ آپ کے ancient customs اور traditions کو ہم ہاتھ نہیں رکھائیں گے ہاں جی so in a way that means کہ جو یہاں کی conservative traditions تھی نا ان کو چلنے دیا جائے گا as long as they can rule india and and so on so tradition پہ جتنے بھی traditionalist جو ہوتے ہیں نا conservative وہ کہتے ہیں یار بات سنو ہمارا اپنا ایک نظام ہے اپنا ایک طریقہ ہے کام کرنے کا تو ہم ان جو ہے ہماری روایات ان کے مطابق کیوں نہ ہم اپنی حکومت بھی کریں اور تبدیلیاں بھی اسی کے اندر لائیں دوسری بات ہے liberalism میں کہا جاتا ہے کہ کیونکہ human beings are capable of reasoning so they can always reach perfect uh conclusions logic کی بنیاد پہ deductive logic تو ہے اس پہ waste لیکن جو conservative وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں ہے انسان کی جو ہے نا reasoning power اور یہ ساری چیزیں ہیں وہ imperfect ہے ہم perfect طریقے سے سوچ نہیں سکتے perfect solution ڈھونڈنا ہی ایک problem ہے so اس لیے instead of going all out for reason and so on آپ یہ دیکھیں کہ human beings ہمیشہ غلطیاں کریں گے ہمیشہ ان میں کوئی نہ کوئی کمزوریوں ہوں گی تو اس کے مطابق آپ اپنی policies بنائیں organic society ہاں liberalism میں ہے کہ everybody is an individual and individual is entitled to seek his player freedom whatever you want to call it as long as the rules of the game کسی طریقے سے equal ہو جائیں جس میں ہر بندہ اپنی قابلیت کے مطابق آگے بڑھ سکے لیکن conservatives نے کہا ایسے نہیں ہے معاشرہ جو ہے وہ ایک ایک زندہ body کی طرح ہے it's an organism تو اس کے سارے حصے مل کے ہی کام کرتے ہیں یہاں سے conservative جو ہیں وہ social hierarchy کو مانتے ہیں کہ بھئی خدا کی طرف سے ہی کچھ لوگ king پیدا ہوتے ہیں یا اوچھے خیالات کے اوچھے درجے کے اوچھے ذات کے پیدا ہوتے ہیں اور باقی لوگ جو ہیں وہ ان کی عقل بھی کام ہوتی ہے اور ان کا درجہ بھی کام ہوتا ہے تو conservatives اس hierarchy کو مانتے ہیں لیکن change کے لیے بھی وہ وہ ایک حد تک تیار رہتے ہیں نہ صرف وہ social hierarchy جو بھی آپ کی society کے اس کو مانتے ہیں بلکہ وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ جو لوگ حکومت میں ہوں ان کی you have to believe them کیونکہ ایک پرانا idea جو kings کے دور کا تھا that divine rights of king کے جو خدا ہی چوز کرتا ہے کہ کس کو حکومت دے اونچی اور کس کو نہ دے شاید قرآن شریف کے اندر بھی کوئی شاید ہے کہ یہ conservative سوچ ہے جو basic equality کو نہیں مانتی بلکہ society میں مانتی ہے کہ کچھ لوگ زیادہ talented ہوتے ہیں کچھ لوگ by birth ان کا right ہے حکومت کرنے کا باقیوں کا اتنا ہی ہے کہ وہ کیونکہ superior لوگ ہیں تو ان کی بات مانیں اسی میں ان کا بھل ہے تو this is a conservative way of thinking اور جہاں تک property ہے اس پہ تو conservative جو ہیں وہ بڑے insist کرتے ہیں کہ private property جہاں پہ ہوگی وہاں پہ ہی لوگ responsible بھی ہوں گے اگر آپ کے پاس property نہیں ہے تو آپ کی تو کوئی responsibility نہیں ہے you can disturb upset overthrow anything so property کا ہونا جو ہے اور اس کو possess کرنا یہ ایک natural طریقہ ہے زندگی میں responsibility پیدا کرنے کا اب conservative جو ہیں وہ اس کے دو تین شکلیں ہیں authoritarian paternalism تو یہ ہے کہ آپ superior کی حکومت کو مانیں مطلب ایران کے اندر جو شیعہ علماء ہیں وہ تو یہی claim کرتے ہیں کہ کیونکہ وہ امام کے representative ہیں تو ان کے فیصلے جو ہیں وہ society کو ماننے چاہیے ہیں so this is authoritarian paternalism آپ کہہ سکتے ہیں کہ سعودی ریبیا جو پرانی قسم کی جو مانرکیز ہیں وہ تو یہی سمجھتی ہیں کہ کیونکہ ہم اس position میں ہیں اس کے بعد ہماری اولاد ہوگی یا خاندان ہوگا تو باقیوں کو ان کی حکومت کرنے کی جو رائٹ ہے نا مان لینا چاہیے so authoritarian ایک ہے paternalistic conservatism یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یوں ہے کہ بھئی اگر اللہ نے آپ کو پرماتمہ نے رب نے اوچھا مقام دیا ہے تو آپ کو اتنی responsible بھی قرار دیا ہے کہ آپ کے جو لوگ آپ پہ dependent ہیں یا آپ کے نیچے کمزور ہیں ان کے حقوق بھی آپ پورے کریں یعنی ان کا ان کو protect کریں ہاں جی حملوں سے اور so جو پرانے feudal lord ہوتے تھے classical اس میں lord جو ہے وہ اپنے retainers جو ہوتے ہیں knocker اور وہ cultivators ان سب کا کچھ نہ کچھ خیال رکھتا تھا ہم کہہ سکتے ہیں ہندویزم کے اندر جو judgment system ہے نا کہ پورے گاؤں کی جو production ہے وہ کسی اپنا طریقے سے لوگوں کو مل جاتی تھی یہ ہمارے پاکستان میں بھی گاؤں میں پہلے ایسے ہی ہوتا تھا butter system آپ یہ service کریں تو آپ کو سال کے بعد اتنے دھانے اتنی یہ چیزیں مل جائیں گی تو اس کا بھی اسے کہتے ہیں paternalistic conservatism یعنی یعنی hierarchy تو ٹھیک ہے لیکن جو top پہ ہیں اوپر ہیں وہ کیونکہ superior ہیں ان کا طریقہ بھی دنیا کو دیکھنے کا اور اس کو run کرنے کا superior ہونا چاہیے سو یہ اس قسم کی conservative سوچ بھی ہے اب ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ conservatives are not against change but they say کہ وہی change جو practice میں result دیتا ہے اس کو follow کریں تو آپ دیکھیں capitalism اور liberalism جو ہے وہ ہے بنیاد modern private property کا جو lock نے idea دیا تھا ہا جی کہ the individual by his effort can create property ایک تو تھی نا feudal دور میں by inheritance آپ کو زمینیں ملتے تھی but by effort چاہے اس میں piracy بھی انہوں نے include کر لی جو بھی آپ لے آئے you have a right to own that تو private property اور individual rights پہ بہت زور ہے ٹھیک ہے لیکن جب conservativeism تو ہے نا فلسفہ یا سوچ تھے اس دور کی جو modern نہیں ہے modern دور آ گیا اور اس کے بعد capitalism آ گئی تو جو یہ ہیں conservatives جہاں پہ بھی آج کے دور میں یہ british conservatives لے لیں آپ آپ ان کو لے لیں امریکن republican party یہ سارے جو ہیں انہوں نے neo liberal capitalism کو سب سے زیادہ مان لیا ہے جو پرانے liberal ہیں وہ اکثر welfare state اور social liberalism کے supporter ہیں لیکن neo liberal capitalism came back into politics through two conservative leaders مارگرٹ thatcher of the uk and ronald dragon of the united states ان دونوں نے کہا کہ یہ welfare state کا idea بھی بکواس ہے آپ یہ private کریں charity آپ خدا کے نام پہ اپنے اس بنیاد پہ لوگوں کی مدد کریں یوں نا یہ وہ state کا کام نہیں ہے ان چیزوں کو provide کرنا یہ society خود ہی manage کرے ہاں جی تو ان دونوں نے کہا کہ individual capitalism یعنی آپ اپنے ایفرٹ سے جو بھی حاصل کر سکتے ہیں اس پہ کوئی restriction نہیں ہونی چاہیے تو جو ہوتا ہے نا welfare state میں high taxes کہ وہ ان کو بھی انہوں نے کم کیے تاکہ individual جو کمائیں وہ زیادہ تر اپنے پاس رکھ سکیں تو یہ بھی ہے کہ although this idea of individual right to property comes with the liberal ideology لیکن جب conservatives نے دیکھا کہ عملن جو ہے welfare state جو ہے وہ روکتی ہے you know profit motive کو اور یہ کرتی ہے اور وہ کرتی ہے inefficient ہے لوگ کام پہ نہیں جاتے تو انہوں نے یہ سارا change کر کے neo-liberal یعنی ایک social liberal نہیں neo-liberal یعنی وہ پرانی liberalism hands off the state should do nothing for education بھی آپ کہہ سکتے ہیں education تو خیر سب بھی مانتے ہیں hospitals کو privatize کر دینا اور transport کو privatize کر دینا یہ conservatives نے بھی اتنے ہی کرنا شروع کر دی ہے تو یہ ہے conservative party اب یہ conservatives ہماری تو ساری society جو ہے پاکستان میں یہ جو جتنے پرانی سوچ کے لوگ ہیں وہ conservative جی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کیا بکواس ہے کہ عورتیں بھی equal ہوں اور لڑکیں اپنی پسند سے ڈریس پہلیں یہ تو western ideas ہیں ہم نہیں مانتے ان کو ہم تو اپنے پرانے values پہ چلیں گے انڈیا کے اندر بھی اس قسم کی پرانی سوچ ہے کہ نہیں جی سناتم دھرم میں یہ سارا کچھ بہتر طریقے سے تھا تو یہ western narrow جو ہیں یہ اس قسم کے modern ideas لے آئے تو انہوں نے disturb کر دی ہے ہماری اپنی traditions کو اگر secularism ہوگی تو وہ بھی ہمارے اصولوں سے ہندو قسم کی وہ secularism ہوگی یہ ساری these are actually conservative ideas being brought back into politics with the aim کہ جو past ہے نا وہ ہی آپ کا سب سے reliable source ہے for understanding the present and moving towards the future ایک دم بیٹھ کے policy بلا لینا logically سوچ لینا اور ایک جو experiment west میں ہوئے اسے یہاں لا کے implement کر دینا اس سے society disturb ہوتی ہے مگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے تو نہیں ہیں انڈیا میں جتنی بھی یہ modern ان کی secular constitution بنی ہیں اس میں reservations آئی ہیں ان کی دلت کی اور انہوں نے ہندو family raw کو change کیا ہے تو وہ تو social liberal قسم کے partly socialist oriented neruvian government کے دور میں ہوئی اس میں ڈاکٹر امبیت کر کا بھی contribution ہے اور باقی لوگوں کا بھی یہ جو ان کے ساتھ اردگرد تھے تو وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں radical یا social liberal partially socialist قسم کی سوچ لے کے آئے تھے آگے جو modern constitution ورنہ ہندوستان کے اندر یا پاکستان کے اندر تو کسی نے vote to right to vote نہیں تھا مانگا ہاں جی عورتوں اور مردوں کی quality کا تو idea کوئی نہیں ہے عورتوں کا تو ہندووں میں right to property کوئی نہیں ہے اور مسلمانوں میں right to property half of a female as compared to the male ہے تو ہندوستان نے تو کم از کم وہاں پہ equal rights عورتوں کے اور مردوں کے کر دی ہیں ہم ابھی بھی اسی جو ہماری شریعہ کی rulingز ہے اس کے مطابق property کی distribution ہوتی ہے so conservative is کہ جو ہمارا past ہے وہی best guarantee ہے present کو manage کرنے کے لیے وہاں سے ہی آپ سیکھیں ٹھیک ہے دوسری دنیا نئی طریقے بھی آپ سیکھیں لیکن اپنے past کو آپ hold on کریں کیونکہ وہاں پہ continuity gives you a strength اور society کو individual نہ سمجھیں ساری society کو ایک ہی organism سمجھیں تاکہ یہ مل کے جو بھی ہو سب کو قابلے قبول ہو اس قسم کی سوچ کئی لوگوں کو بہت پسند آتی ہے because they are against radical change quick change پھر میں کہتا ہوں یار right to vote تو وہاں سے ہی آیا تھا ہاں جی ideas of جو آپ نے achieve کیا انڈیا کے اندر یا ہم نے بھی پاکستان میں کیا ہے تو یہ تو western ideas ہی ہیں human rights کے اور یہ یہ تو باہر سے آئے ہیں ہمارے ہاں ٹھیک ہے rights کا idea ہے لیکن وہ ایک اور قسم کا ہے وہ وہی ہے کہ hierarchy is natural لیکن جو superior ہے they have a duty towards the inferior کہلیں یا جو کمزور ہیں and so on so my friends this is conservativeism کے reason کی بنیاد پہ نہیں experience اور history past کے جو آپ کے traditions ہیں طریقے ہیں حکومت کرنے کے society کو deal کرنے کے society کو change کرنے کے ان کو لے کے آگے چلیں اور جو بھی reform آپ کریں یہ سوچ سمجھ کے کہ society کا جو organic unity ہے وہ disturb نہ ہو جائیں ہاں یہ ہر جگہ پہ conservative یوں سوچتے ہیں جہاں جہاں مونرکیز ہیں تو مونرکی کی بڑی support ہوتی ہے church یعنی مذہب جو ہے وہ conservatives کے لیے چاہے وہ christian conservatives ہوں اب چاہے وہ islamic conservatives ہوں یا hindu conservatives ہوں سناتم دھرم پہ بہت زور ہے اسلام پہ بہت زور ہے christianity میں بہت زور ہے تو مذہب کو بڑا important سمجھا جاتا ہے from a conservative point of view liberals کے لیے یہ it's your choice you want to be influenced by religion okay up to you whatever لیکن basically everything should be based on reason evidence and so on یہ اس قسم کی contrasting picture آپ کو جہن میں رکھنے چاہیے so my friends that's the conservative ideology which came into being in reaction to the excesses جو زیادتی ہوئی تھی na french revolution کے بعد جو تھی liberal سوچ کہ یار بس سارا کچھ بدل دو اکدم بدل دو اور society اپنے آپ ہی change ہو جائے گی اس کے بعد بڑی جنگیں ہوئیں خون خرابہ بہت ہوا within the french revolution کے جو revolutionaries تھے وہ ایک دوسرے سے بہت لڑے اور اس کو رابزویر کو کہا جاتا ہے مطلب کہ it was an extreme use of force ہاں جی so so conservative کہتے ہیں don't disturb society so radically very gradually learn from the past observe the present and then gradually move forward لیکن they want to retain the idea کے hierarchy natural ہے جو لوگ authority میں ان کو ہمیں ماننا چاہیے مذہب کی عزت ہونی چاہیے اس کو پکڑ کے رکھنا چاہیے اور اگر بادشاہ ہے تو بادشاہ کے ساتھ بھی loyalty so my friend that's the whole conservative ideology thank you very so thank you very much